اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہمارچیشتی وائس پریزیڈنٹ کمیونٹی آف ہومی پیپس پاکستان آج آپ سے بات کروں گی نیگٹیف ایموشنز کے حوالے سے کہ ہماری جذبات کا ہماری ایموشنز کا کیسا ایمپیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر تو سب سے پہلی بات کی دیکھی گصہ یعنی کہ اینگر کے حوالے سے بات کروں گی کہ گصہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے آسا پہ برا اثر بھی چھوڑتا ہے اور اس کا کوئی ایمیج بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا اینگر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے کون سے آرگنز ہیں جو اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر گصہ کوئی شخص بہت زیادہ کرتا ہے تو دیفینیٹی اس کا لیور اس سے متاثر ہوتا ہے یعنی گصہ کا تعلق جو ہے وہ جگر کے ساتھ ہے جگر متاثر ہوتا ہے اور یہاں آپ کو ہومیپیتک کے حوالے سے گائیڈ کرتی چلوں کہ ہماری میڈیسنز جو لیور کے اوپر بہت اچھا اثر کرتی ہیں اور انہیں آرگن ڈرمیڈیس بھی ہم کہتے ہیں ان میں جو ہے نیٹرم سلف بہت اچھا کام کرتی ہے لائکوپوڈیم ہے چیلیڈونیم ہے اور پھر نیٹرم سلف جیسے آپ کو بتایا یہ بہت اچھی میڈیسنز ہے لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ تو میں نے لیور کے حوالے سے بتایا بٹ میں بات کر رہی ہوں اینگر کے حوالے سے کہ غصہ جب ہوتا ہے تو نقش مومی کا ہماری ایک ایسی میڈیسن ہے جو غصے کو بہت اچھے طور پر کنٹرول کرتی ہے تو ساتھی ساتھ ہومیپیتک ہے اور ساتھی ساتھ ہم بات کریں گے ایموشنز کے حوالے سے یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ سٹافی بھی ہماری بہت اچھی میڈیسن ہے جو وہ اینگر کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے اب اینگر اگر سپریسٹ ہے تو سٹافی دی جائے گی یہاں یہ بات ہو گئی اینگر کی سیکنڈی بات ہے گریف کی یعنی کہ رنج و غم رنج و غم جو ہے ہماری کس آرگن سے اس کا تعلق ہے سب سے پہلے آپ سے یہ شیئر کروں گی تو یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری لنگس کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ پھپڑوں کو متاثر کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ ستمہ یا غم کی وجہ سے اکثر لوگ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اسی لئے کہ ان کے جو لنگس ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں یہاں آپ سے یہ شیئر کرتی چلوں کہ لنگس کے اوپر جو ہماری میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہیں ٹیوبر اور بیسلینم بہت اچھا کام کرتی ہیں اسی طرح سے سپیڈو سپرما جو ہماری میڈیسن ہے وہ لنگ ٹونک کے طور پر کام کرتی ہے لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہم خومیپیتک ہیں اگر دین کریں تو یہی چیز اگر رنج کی وجہ سے ہے سدمے کی وجہ سے ہے تو نیٹرومیور، ایسیڈ فوس اور اگنیشیا کو نہیں بھولیں اب بات کرتے ہیں مبوری کے حوالے سے یعنی سخت پریشانی کا جو عالم ہوتا ہے وہ کہاں اثر کرتا ہے تو یہ وہ کیپیت ہوتی ہے جس میں انزوائٹی بھی شامل ہوتی ہے یہ چیز جو ہے ہمارے سٹرمک کو ڈسٹرپ کرتی ہے یعنی کہ ہمارا جو میدہ ہے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے وہاں پر یہاں آپ کو بتاؤں کہ ہومیپیتک کے حوالے سے ہم جب اس کو دین کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ناکسوامی کا بہت اچھا کام کرے گی اور کیونکہ اس کا سٹرمک کے اوپر بہت اچھا اثر ہے پھر یہ اگنیشیا، نیٹرومیور کو یہاں بھی نہ بھولیے کیونکہ پریشانی میں یہ بھی اچھا کام کرتی ہے اسی طرح سے ارجنٹم، نائٹرکم بہت اچھا کام کرتی ہے جلسینیم بہت اچھا کام کرتی ہے بہت زاری اور میڈیسن ہیں جو ہم اقارڈنگ تو سائننس سیمٹم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں پھر بات آتی ہے سٹریس کے حوالے سے یعنی ذہنی دباؤ کی جو حالت ہوتی ہے وہ ہماری جسم کے کون سے حصے کو متاثر کرتی ہے تو یہاں آپ سے شیئر کرتی چلیں کہ یہاں ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور کسی نہ کسی بیماری کا باعث بنتی ہے یعنی کسی سیریس ایلنس کی طرف یہ سلسنہ چلا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ بتاتی چلیں کہ ہارٹ کے حوالے سے ہماری جو ریمیڈیز ہیں یوں تو بہت سی ہیں لیکن کیکٹس، کریٹگس اور دیجیٹیلس کو نہیں بھولیں یہ بہت سارے ایشیوز کو کلیر کر دیتی ہیں پھر بات آتی ہے بار ذہنی دباؤ کی ہے تو ایسید فاؤس اور کالی فاؤس کو بھی یاد رکھیں بہت اچھا کام کرتی ہیں فیر کے حوالے سے بتاؤں آپ کو کہ خوف کے جو جذبات ہوتے ہیں یہ ایموشنز کس آرگن کو ڈسٹرپ کرتے ہیں تو یہاں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے کڈنیز کو بہت متاثر کرتے ہیں تو جب بھی کوئی فیر کا کیفت ہوگی خوف کا عالم ہوگا تو کڈنیز جو ہیں وہ متاثر ہوں گے اور کڈنیز کی بہت ساری ریمیڈیز ہیں ان میں بربریس تو بہت کومنگلی یوز ہوتی ہے لیکن یہاں یاد رکھیں کہ خوف کے عالم میں اور بہت ساری ریمیڈیز ہیں جو اچھا اثر کرتی ہیں ان میں جو ہے بے شمار ریمیڈیز ہیں جو ہم اقارڈنگ تو سائننز سمٹم دے سکتے ہیں جن میں ایکو نائٹ بھی بہت اچھی میڈیسن ہے جو خوف میں اچھا کام کرتی ہے پھر خوف کئی طرح کے ہوتے ہیں جنہیں ہم سائننز سمٹم کے طور پر اقارڈنگ تو کیس ٹیکنگ ہم ڈیل کرتے ہیں اور پیشن ٹھیک ہو جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی حب سو کیا آپ کے لیے یہ informative ہوگی ویڈیو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گیا کسی نیکس ٹوپک تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ